شکریہ جناب سپیکر صاحب میں بھی ایک اہم مسئلہ کی طرف آپ کی بھی اور اس مسلم مسلمانوں کی جو ایوان ہے اس میں میں ایک اہم جو بہت ہی اہم ہے اس کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں ہوا یہ ہے کہ ایک طرف یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ انیورسٹیوں میں لڑکیوں کیوں داخلہ نہیں دی جاری ہے تو دوسری طرف میں شرم بھی مخصوص کر رہا ہوں دھوک بھی کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ افسوس بھی کر رہا ہوں کہ ایک اسلامی ملک میں اس طرح کیوں ہو رہا ہے یہ جورت کس طرح ہو کر رہی ہے میں اب کی توجہ کامسیٹس ایوانیورسٹی میں انگریزی کی پرچوں تو میں وہ پرچی کی الفاظ بھی دور آ رہا ہوں کہ انگریزی پرچی میں اس نے کس طرح الفاظ اسے سوال کس طرح سوال کیا ہے اگرچہ ہے شرم شرم کی بات ہے لیکن میں اس ایوان کے سامنے پاکستانیوں کو سنانا چاہ رہا ہوں کہ وہی یونوشیا جو ہم آپ نے بچے بچوں کو لاکو روپے لاکو روپے پیس لاکو روپے پیس ادا کر کے وہاں داخل کرتے ہیں اور اس پہ فخر بھی کرتے ہیں جناب اس پکر صاحب پرچہ میں سوال کیا جا رہا ہے جولی اور مارک بین بھائی ہیں وہ کالی سے گرموں کی چوٹیوں پر آن سے اکٹھے سفر کر رہے ہیں ایک رات وہ ساحل سامدر پر ایک کبن میں اکٹھے گزارتے ہیں وہ یہ فاصلہ کرتی ہے کہ یہ رات اگر وہ پیار کرنے میں گزار دے تو یہ بڑا پرلطف کام ہو سکتا ہے کم از کم یہ ان کے لیے ایک نیا تجربہ تو ہوگا جولی پہلی ہی ماں نے حمل عدویات استعمال کرتی تھی اور مارک کنڈم اپنے ساتھ رکھتا تھا تاکہ حفاظتی اقدامات برکارا ہوئے ٹھیک ہے مولانا صاحب آپ کا ٹائم آگئے آپ کے آگئے سب پوائنٹ جی یہ غیر اخلاقی بات ہے اس کی مضمت ہو چکی ہے سب لوگ کرتے ہیں جناب محسن داور صاحب یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پڑھنا بھی غیر اخلاقی بات ہوگی سب کے سامنے ہوئے ساؤس میں نہیں بلکل غلط بات کوئی اچھی بات ہو تو اس کو پرچار کیا جاتا ہے جو غلط بات ہو جو بلکل غیر اخلاقی بات ہو اس کا تذکرہ کرنا بھی میں سمجھتا ہوں زیادتی کی بات ہے جی جناب میناز اکبر صاحبہ میناز اکبر صاحبہ میناز اکبر صاحبہ موسی compliment